اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوس ماہم سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی علمی سٹی ہمیشہ آپ کے لیے ایک نئے مہمان کے ساتھ نئی معلومات لے کر آتا ہے ابھی بھی ہم ایک ایسے ہی مہمان کے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے لیے نہ صرف معلومات دیں گے بلکہ آج کل جو کرونا کے دن چل رہے ہیں اور آپ لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں اس میں بہت ساری معلومات آپ کو ملیں گی اور آپ اسی یوٹلائز بھی کر سکتے ہیں جی جی ہاں آج ہم لوگ موجود ہیں ایک فیمس سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کے ساتھ جی ہاں اسلام علیکم رافع بلوج کیسے ہیں آپ جی والیکم السلام thank you very much آپ بتائیں الحمدلی اللہ بالکل ٹھیک سر آپ اپنا تھوڑا سے انٹوڈکشن کروائیں گے کہ کب سے آپ اس پیرل میں ہے اکتے سال سے اور کب سٹارٹ کیا تھا آپ مجھے تو it has been 11 years جس کو میں پھر باد میں کنورٹ کیا ان رافع بلوج ڈاٹ کام سبسکونٹری تو تب سے جو ہے میں سائبر سیکیورٹی سے سائبر انویسٹیگیشن سے اور پین تسٹنگ سے اور حاکنگ کے ورڈ سے واپس تاؤں سائبر سیکیورٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر مشامل ہوتی ہیں سائبر سیکیورٹی دیکھیں everything falls into the domain of سائبر سیکیورٹی اب جہاں جہاں ٹیکنالوجی ہوگی وہاں پہ ٹیکنالوجی کو مسیوز کرنے کے لیے لوگ ہوں گے جو کہ اس کو لوگوں کا کیا کہتے ہیں ڈانٹیج حاصل کریں گے ان کی انفرمیشن مدد سے اور ان کی انفرمیشن کو ایکسپلائٹ کریں گے اور وہاں وہاں جو ہے آپ کو سائبر سیکیورٹی اور سائبر پروفیشنلز کی سائبر انویسٹی کیٹرز کی آپ کو ضرورت ہوگی online audiences اس کو جو ہے نہ وہ پروٹیٹ کرنے کے لیے جنلی آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہماری جو lives ہیں they are connected to the internet اور everything that we do ہم لوگ اس کو internet کیوں پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے obviously ہمیں بہت ساری repercussions اور consequences جو ہیں آ سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں کہ recently ایک incident ہوا تھا japan میں جس میں ایک there was a pop singer جس کو کوئی شخص تھا جو کہ social media کی پر stalk کر رہا تھا تو اس نے اس کی آنکھوں کی جو eye ball کی جو reflection تھی اس میں اس نے وہ picture جو ہے وہ high resolution سے تو اس سے اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کسی metro station کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اس نے اس metro station کا جو نام جو ہے google street view میں google کیا وہاں سے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ والی metro station ہے اور جس particular time کی اوپر وہ picture کھینچی گئی تھی وہ اسی metro station پہ جاتا ہے اور اس metro station کی اوپر اس کو follow کرتا ہے پہلے دن اس کے apartment کا اندازہ لگاتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی آن لائن پکچرز ہوتی ہیں اس پکچرز سے جس طریقے سے نیچرل لائٹ جو ہے وہ فال کر رہی ہوتی ہے اس کے روم میں اور based upon جو ڈیفرنٹ پکچرز ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موجود ہیں اور پھر ویٹر یکی اس کے بعد اس کے بعد موضوع کے دن کو اندازہ ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتی ہے جو ہم لوگ شیئیر کر رہے ہیں اور اس کے درہو ہمیں مجھے بلیکمیل کیا جا رہا ہوتا ہے اور اور ان ایکس طورشن کے آپ کے ساتھ دیکھیں کہ جب سے کوئید 19 ہوجا ہے جی جی تو سائبر ٹرائم کا کوئی وکٹم بن جاتا ہے اور وہ اسے کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو اسے کیا احتیاطی تدابیر لینی چاہیے اور وہ کوئی بھی رہا ہم استعمال کر رہا ہے تو اسے کمیل کر دیں ورنہ ہم آپ کی stoقہ کر دیں ورنہ ہم آپ کو کچھ پیکچریں لیگ کر دیں گے without sharing any of your pictures and any of the evidences سوال اور بہت شری کا میرم مقرد ہے تو وہ بہت شرک بھی خیل بگتے ہیں اور وہ پیسے مانگ رہی ہو گئی جبکہ یہ حوکس ہے اور جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر نوملی سائن اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ہی پاسپرٹ جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ ابھیسلی جو ہیمن ہوتا ہے اس میں تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ایک لیمیٹڈ انفرمیشن جو ہے لیمیٹڈ نمبر آف پاسپرٹ جو ہے رمیمبر کر سکتا ہے تو نوملی ہم دیکھتے ہیں کہ یوزر جو ہے وہ ایک ہی پاسپرٹ جو ہے ایک ہی پاسپرٹ بھی اگر سپوزٹلی کامپرمائز ہو جاتا ہے تو اس پاسپرٹ کو کامپرمائز ایز ان کے اگر وہ ویب سائٹ کامپرمائز ہو جاتی جیسے 2016 کے اندر لینکڈنگ کا ڈیٹی بیس جو ہے ڈیٹ وز کامپرمائز اور اس میں جو بھی پاسپرٹ جو تھے وہ دارک ویب کے اوپر جو ہے وہ بلیک ہو گئے گئے ہیں تو ہیکرز کیا کرتے تھے کہ وہ جو پاسپرٹ جو ہے وہ وہاں سے اٹھاتے تھے اور انہیں ایمیل کو اوپر جو ہے ایمیل کرتے تھے اور ایمیل کرنے کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں ایک تین سو چار سو ڈالر جو ہیں وہ اگر آپ دے دیں تو ہم جو ہے بسکلی اس کو آپ کی پکچرز کو آپ کی ویڈیو سے جو ہے وہ لیک نہیں کریں گے ورنہ جو ہے جو ہم ان کو جو ہے لیک کر رہیں گے یہ میرے خیال ہے کہ لائن ڈروپ ہو گئی ہے ڈروپ ہو گیا تو ہم صرف جو ہے کہ کیسے کسی کوئی کوئی کوششن ہے آسفر ویورس انترنت کننیکشن کے بچے سے برای پر برابرم ہو گیا ہے جی را پہ پہل کرتے ہیں کہ اگر کوئی ساکھے فائنینشل فراود کسی برنیتے ہیں تو وہ اسے کیسے بچ سکتے ہیں جی تمہیں دسکس کر رہا تھا کہ what are the thoughts of online extortion and online blackmailing اور ٹائپس آف سائبر کرائمز جس پہ لوگ نوملی لوگ جہاں افیٹ ہوتے ہیں تو میں نے بتایا کہ بہت سارے ڈیٹی بیسز ہوتے ہیں وہ ہیک ہو جاتے ہیں اور ان سے جو پاسورٹ ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے آپ کو ایمپریشن دینے کے لیے کہ چونکہ اٹیکر کے پاس آلیڈی آپ کا پاسورٹ موجود ہے تو اس کے پاس مور سپیسیفکلی آپ کی ویپ کیم کی جو اس نے ریکارڈنگ ہوگی وہ بھی اویلیبل ہوگی اور بہت ساری پکچرز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہوگی تو اس چیز کو بیسیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جنرلی اچھا ریسنٹی ہم نے دیکھا ہے کہ مجھے میرے پاس کافی سارے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں ایک فلپینز بیسٹ گروپ ہے جو کہ کچھ سال پہلے بھی برسٹ ہوا تھا دوبارہ سے جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا جو آپ کو کانٹٹ کرتے ہیں خروج کو بھی ترگیٹ کرتے ہیں ان پیپلی بھی بیٹوی ٹوی 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 ٹوی٠ سیڈی بگیز وہ یہ کہتے ہیں کہ احسان بہت صورتی میرے پاس کتے ہیں وہ آپ کو کانٹٹ کرتے ہیں یا فیس بوک جنرلی یا انسٹرگرام اور اس کے بعد پھر وہ انٹائس کرتے ہیں کہ بیسیکلی کیونکہ میل کو ہی ٹاکٹ کر رہے ہوتے جنرلی تو یہ انٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سکائپ کے اوپر آئے ہیں اور سکائپ پر وہ جیسی ویبکم آن کرتے ہیں تو وہ جو سائبر کرنیل ہوتے ہیں وہ ایک پری ریکارڈڈ ویڈیو موسٹو دو ٹائمز پلے کرتا ہے کبھی کبھی جو ہے انہوں نے ریال لوگوں کو بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے بات مجوری آف ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک پری ریکارڈڈ سیٹ آف ویڈیو جو ہے پلے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کنونس یہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ وہ بھی کوئی ایسی ایکسپلیسٹ حرکت کریں جس کی وجہ سے جو ہیں ان کی جو بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ سیو ہو جاتی اور اس کے بعد اس ریکارڈنگ اگنس آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں اب اس میں دیکھا یہ گیا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے کیا کیا جائے جانے لیے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان سائبر کرنیلز کو پیسے پی کرتے ہیں تو وہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اور لوگوں کو ساتھ یہ کام کریں اور دوسرے یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ پیسے پی کر لیں وہ ساری زندگی پر پیسے پی کرتے ہیں اور بہت سارے کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پیسے پی کی ہیں کئی سال پیسے پی کی ہیں اور ون فائنڈے دیسائیڈڈ کے یہ پیسے ہم نے نہیں پی کرنے تو وہ پھر جو ہے نا لیک کر لیتے ہیں آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اپنے مطلب سیلف رسپیکٹ بچانے کے لیے سیلف ایسٹیم بچانے کے لیے اگر وہ پیسے دے دیتا ہے تو وہ بار بار جو ہے دے گا تو ایڈوائیس اس کے نیور ایور پی سائیور کرنیلز اور اگر ان کیس اگر آپ ایسے انسیڈنٹ کے شکار ہو چکے ہیں تو دو نوٹ انٹریکٹ دو سائیور کرنیلز لائنفورسمنٹ ہے جیسے پاکستان میں ایف آئیے سائیور کرائیم ہے تو ان کے ساتھ شیئر کریں بٹ نیور ایور پی دیز سائیور کرنیلز کیونکہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے ہمارے پاس تو مجھورٹی جو کیسے زیادتے ہیں اس میں جنرلی یہ لوگ پیسے دینے کے بات بھی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے جتنے ویورز ہمیں جنروں نے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ راوی بلوچ ہے جو کے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اگر آپ کے کوئی 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 کوئیسٹن ہے اس سے ریلیٹیڈ تو کرنی لی آپ کوئی 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 کوئیسٹن کے جائیں ہم اس سیشن کے اینڈ پہ آپ لوگوں کے کوئیسٹن کی آنسر کریں گے جی را پھر بتائیے گا کہ جس طرح بھی کرونا کا جو ہے یہ ڈیز چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا ہے اور سارے لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں جو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں گوگل نے یہ بتایا کہ وہ every single day they receive 200 million spam messages اور around 100 million کے قریب جو ہے وہ emails ہوتی ہیں جو phishing اور اسے related ہوتی ہیں جس میں سے let's say google جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ 1 million یا 1.8 million جو ہے وہ بلوک کر رہا ہوتا ہے تو cases جو ہیں they are on on rise in you know COVID-19 جو لوگ گھر سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو different COVID-19 related newsletters دے جا رہے ہیں جیسے vaccinations related کیونکہ obviously everybody is searching for vaccination everybody is at home and everybody is fighting اور وہ یہ vaccinations کی بارے میں سرچ کر رہے ہیں تو ان کو newsletters کی through vaccinations کی information جو ہے بیجی جا رہی ہوتی جبکہ وہ vaccination نہیں ہوتی یہ basically ransomware ransomware کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے computer کو lock کر دیتا ہے اس کی files کو lock کر دیتا ہے with RSA 2048 bit encryption کہ آپ اس کو unlock نہیں کر سکتے ہے technically اس کا set-up کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے and the only way that you want to retrieve your files اس کے you pay attackers some money اب اس سے بڑھ کر یہ ہو گیا ہے کہ hospitals کو بھی ٹarget کیا جا رہے ہیں اور ہم نے دکھا ہے کہ health sector کو logistic sector کو اور generally banking sector کو بھی ٹarget کیا جا رہا رہا ہے کیونکہ they are the ones that are going to pay them money کیونکہ corporations کے پاس پاس ہیں اور to avoid any embarrassment وہ پاسے دے رہے ہوتے ہیں تو a lot of people don't keep backups اور میں نے چیز دیکھی اور یہ دیکھئی کہ آپ کے آپ دیکھیں آپ کمفورٹیبل کہ آپ دیکھیں دیکھیں ایم ایم کمفورٹیبل کہ میں کلاوڈ کے ساتھ میں سنکھ نہیں کھرتا میں کلاوڈ ٹھائی کرتا تو آپ ایک سننی داری ٹھائی جو بھی آپ رقائم ہے اور جو آپ اپنی پرسنل فائلز ہیں وہ وہ پر بیک کھرے اور ساتھ اس کو بیٹ لوکر کے ساتھ کے ساتھ یا کسی بھی ریپیوٹی انکریپشن سوفیر کے ساتھ جو آپ کھرے آپ پر سورس اس کو آپ انکرپٹ کریں اور لوٹ پیپل وہ وہ گوگل درائیو کے اپنے پکٹر رکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ گوگل درائیو کے اگر آپ وہ لنک کو اس پرائیوٹ لنک سیٹ کر دیں تو کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا فیس بک کے اوپر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پکٹر کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر آگے پاسفارٹ دیتے ہیں کہ آپ اس آئی دی میں لاغن کریں اور آپ وہ پکٹرز رہے ہیں وہ داؤنروڈ کریں صاف ہوگا کریں ہے تو اب اس کو کچھ بھی کر لیں کہ ہمارے پاس ریکوست آتی ہیں کہ جی ایکس ی زی بندے کے پاس جی ہمارے پکچرز ہیں آپ اکام کریں کہ اس کے کمپیوٹر میں یا اس کے موائل فون میں آپ ہے کر لیں اس کا ڈیٹا جو ہے نا وائپ آؤٹ کر دیں تو ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ سیبرکرائم کے پاس جائیں اور ہم بھی اگر کسی کی کمپیوٹر میں یا کسی موائل فون میں ہے کر کے اس کا ڈیٹا فارمیٹ کریں okay because we are not aware that the case is very genuine and not that we are also committing a cyber crime so this is not how things work. coming back to your original question that cybercrime benchers are cast a Wear home If you have access to Facebook and hopefully کیونکہ ہسپیٹل میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کے ہسپیٹل مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں جس میں پیشنٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے اور آبیسلی بہت ساری اور امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں پیشنٹس کے ہسٹری ہوتی ہیں اگر وہ انکرپٹ ہو جائے تو یہ ایک ایسا ڈیٹا ہے that is of value to let's say hospital and as well as attackers اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے ڈیٹیشن کے پاس جو میچور ڈیٹیشن سے انکرس بیکپ کی پولیسی ہیں تو وہ back ups بھی رکھ رہے ہوتے ہیں so attackers آج کر کیا کر رہے ہیں کہ وہ hospital سے compromise کر رہے ہیں organization سے compromise کر رہے ہیں وہاں سے ڈیٹا exfiltrate کرتے ہیں یعنی جو امپورٹنٹ ڈیٹا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ڈیٹا اٹھا کے وہ اپنے سرورس کے اوپر لے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو انکرپٹ کر دیتے ہیں تو انکرس اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے پی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تو back ups ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا لیک کر دیتے ہیں تو ڈیٹا لیک کر دیتے ہیں تو obviously regulatory fines اور بہت ساری اور چیزیں جو ہیں what right ہو رہی ہوتی ہیں رافی جتنی آپ نے بات کی اس میں یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ hackers کو identify کیسے کر سکتے ہیں ہم میں ایک normal person کو جو عام انسان ہے جو normally facebook use کر رہے ہیں یا instagram use کر رہے ہیں اسے کیسے بتا چلے گا کہ یہ hacker ہے یا اس طرح کا کوئی کام کرنے والے ہیں دیکھیں اب وہ niego کسگی پر رہے ہیں ایک ایک ہے جو میں جا پسکہ کر رہے ہیں جو میں رسیارت کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کہ وہ وہ ہے کہ وہ ہیں کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ اور اس وقت جو کورنٹ ٹائمز ہیں ان میں ہے کہ ہکر پسکہ کرنا ہے ڈیٹیل وولڈ کو ہوں یہ جانری ہیں وہوں ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو پروچ کر رہے ہوتے ہیں um the problem is کہ human has a tendency سیٹھتے بھی از انتہBroek جب حالتے ہیں ڈی کابیٹ میں پیش تک پیشترین رواریں اور وہاں اگر کبھی اپنی کپنی ہاں کے لئے سبسکرین جو ہے اور پھر پھر ہاں جنب کمپنی میک مونی تو او بیسلی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے کامن صنی سے محمر نیتی ہے لیکن اگر کبھی صرف اللہ جاہاں اگر کبھیل کبھیلہ رکھے ان لوگ جانسے در رہے ہیں لیکن اس رکھے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کسی کو سٹیٹ بینک کی طرف سے کال آتی ہے کسی کو کوئی بینک کا نمائندہ بن کے کال کرتا ہے پاکستان میں اس مور سپسیفکلی ہے پاکستان کے کانٹیکس سے میں بات کر رہا ہوں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ایٹیم کارڈ ہے وہ ہم بلوک کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹیم کارڈ کی بلوک ہوگا وہ نے کہا کیونکہ جی وہ ویریفیکشن آپ کی کھرنی ہے موورریчесنلیں ایساس پرگم کو بھی اس اسی کانٹیکس میں کیا گیا تھا کہ یہ آپ کیifiesیشن بھیکیруڈ نہیں تو ابھی هاکرز جو جو 저는 thats ہاں ہاں 31 an unseren 5 نمبر سے آپ کو بسکریلی کال کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے کچھ کیسے میں کچھ میں نہیں ہوتی بارل آپ سے وہ ایٹیم کارڈ کا ڈیٹا لیتے ہیں ایٹیم کارڈ کے بعد وہ ایٹیم کارڈ کے بعد وہ ایٹیم کارڈ کے بعد وہ دیٹ اوف برث اور ہر وہ دیٹیلز جو ہے وہ ان کو اسے گراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس دیٹیل سے ان کی آن لائن بینکنگ ایکٹیویٹ کی جائے اپنے اپنے شخص مطقت اپنی سات و کیوں نے انٹرینٹ بانکنگ ô felرات ہو؟ آج آپ کو جانب پیس ہے کہ یہ سِ دولی والوں میں صرف معلوم ہے سیکھتا ہے کہ انٹرینٹ بانکنگ ہے اور ساتھیں گے سی اپنے بانکنگ کریں تو وہ بیسیکلی ٹرانزیٹ کر رہے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ گیارہ ساڑھے گیارہ بچے کی قریب وہ ٹرانزیکشن کریں تاکہ جیسی بارہ ہو جاتے ہیں تو جو ٹرانسفر کے لیمٹ ہے وہ دوبارہ سے ریسیٹ ہو جاتی ہے اس میں منیمم ٹائم میں میکسیم پیسے جو ہوں وہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں جس پینک اکاونٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں یا جس میکرو فائننس بینک کے اکاونٹ میں وہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک کسی فیک آئیڈنٹیٹی کے اوپر ایجسٹرڈ ہوتا ہے اور جنرلی it's very difficult for people normal people کے اس کو پکر سکیں obviously they go to FIA cybercrime for remedy اور FIA جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کافی actively جو ایک بات اس کے ساتھ جو سوال ہوں گے جو بھی آپ کے سوال ہوں گے وہ اس session کے end کے پر آنسر کیے جائیں گے جی بلکل جی جتے ویورز ہیں ہمیں ابھی جو ان کیا ہے کائنی آپ لوگ اپنے questions ہیں وہ کمنٹ میں ہمیں کر دیں تاکہ ہم لوگ اس کے end میں آنسر کر سکیں ابھی آپ باتائیے گا جس طرح digital innovation ہے اور یہ cyber security کا جو patron ہے اس لحاظ سے گر ہم لوگ دیکھیں تو کووڈ 19 کے بعد آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو جو right now جو cyber security ki market that is about 150 to 160 billion dollar ki overall market اور بہت سارے اس کے اوپر experts جو ہیں یہ کرتے ہیں کہ یہ جو market ہے یہ 150 dollars سے by 2025 2026 یہ market جو ہے it would grow by 60 to 70 percent یعنی 250 to 260 billion dollars پہ market جو ہے چلی جائے گی اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ ISC square نے statistics ریلیز کیا تھے انہوں نے بتایا کہ 3.5 5 million ملنے کی وجہ سے پاکستان سے پاہر چلے گئے یہ بھی کلمیا ہے government جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جیسے جیسے آپ کی e-government services جو ہے وہ ڈیٹیزیشن کی طرف جائیں گے جیسے جیسے آپ کی systems جو ہیں وہ انترکنیٹ ہوں گے جیسے جیسے آپ کی سیسٹم جو ہیں وہ انترکنیٹ ہوں گے مطلب وہ مطلب وہ that would be mass adopted in a lot of countries جو اور اس کی ڈاپشن جو ہے جو ہے اتنی تیز ہوگی کہ آپ کو انجازہ نہیں ہوگا similarly جیسے کریم اور اوبر کی ڈاپشن جو آپ دیکھیں کہ کتنا جلدی اس نے جو یہ ٹرانسپورٹ کی انڈسٹری کو اس نے ریویشنائز کیا ہے تو آئی ٹی جو ہے وہ جس جس انڈسٹری کو ہٹ کر رہا ہے ویسے ویسے وہ بہت تیزی سے جو ہے اس میں ایک ریویشن آ رہا ہے اور جیسے جیسے اس میں ریویشن آ رہا ہے بیسے بیسے سائبر سیکیورٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو it's a very good career choice provided that کہ میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر ان کا پیشن ان کا پیشن ہوں تو وہ ضرور کریں اگر ان کا پیشن کسی اور چیز میں تو وہ اپنے پیشن کو فالو کریں کیونکہ وہ پھر اس فیلڈ کو سائبر سیکیورٹی میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایٹ میں وہ نئی 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 ان کو انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں لیکن اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ job opportunities زیادہ ہوتی ہیں تو at the end of the day تو زیادہ سکلڈ ہوگا مطلب survivor جو اس ریس کو ون کرنا ہے اور اس کے لیے ایک ڈیڈکیشن بہت زیادہ چاہیے اچھا را فیدائیے گا کہ یہ جو سائبر کریمینلز ہیں ایک انسان کی پرسنل لائف میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے جانتا ہے وہ کونسی ایسی ٹیکنیک سے جنہیں وہ یوز کر کے تو ہماری پرسنل لائف کے بارے میں جاننا سٹارٹ کر دیتا ہے آپ کو میڈیا ایک تفعہ جائزہ لے کے دیکھیں کہ آپ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں میں نے شو کے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی ایک جیپنیز خاتون کا میں نے پاپ سنگر کا میں نے حوالہ دیا تھا جس میں اس کی آنکھوں کی ریفلیکشن سے میکرو سٹیشن کا اندازہ لگایا گیا اس سے گوگل سٹریٹ ویو سے اس کا گھر کا پتہ لگایا گیا اس نے جو جس طریقے سے پکچرز جس آنگل پہ دیں اس سے اس کی جو جس فلور کی اوپر وہ رہتی تھی اس فلور کی اوپر جو ہے وہ اس کے اندازہ لگایا گیا اور پھر اس کو اس بندے نے اس کا فین تھا اس کے فین نے بیسیکلی جو ہے نا اس کو اس کو اسالٹ کیا تو اس کے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں اور اس کیس میں جو پرابلم ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنے بارے میں بہت سارے انٹرومیشن جو ہے وہ آنلائن پبلک کی ہوتی ہے جس سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے ریسنٹ ڈیک رابری کا کیس آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہ لکھ رہا ہوا رابری ہوئی تھی اور اس میں جو رابر تھا اس کو اس بات کا اندازہ لگا ایسے ہوا کہ رابری یہاں پہ کرنی ہے کیونکہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ اس گھر میں جو رہتے تھے انہوں نے فیس بوک کے اوپر کسی اور جگہ کیلئے چیک ان کیا ہوتا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ گھر چاہے ہیں یہ فری ہے اس پہ کوئی بھی نہیں ہے انہیں خالی ہے انہیں ایسی کہ آپ وہاں پہ راب کریں کچھ سال پہلے میرے ایک جاننے والے تھے اس کے ساتھ یہی جو بیپ کیم کا جو سائبر ایکسٹورشن کا سارا انسیڈنٹ وہ اس کے ساتھ ہوا تھا اور اس نے بیسیکلی اپنے اگر اس کے اب آپ سیکشن میں جاتے تھے تو سبلنگز اور فیس بک کی ٹائم لائن کے اوپر اس نے اس نے اس نے اس کے جو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے مطلب لنکس ہیں جن کو اگر ہم وہ ویڈیو بھیجیں تو اس کو اس کو اس کی ہوگا ہمارے پاس questions آگے ہیں Ali Gull شیر بلوچ ہے یہ پوچھ رہے ہیں سر پولیٹیکل محن کی ٹائم محن کی ٹائم محن کی ٹائم محن پلیٹیکل محن کی ٹائم محن عورتانی کچھ لھی خیم آج ہی ٹائم محن جیسا ایلید ерм سیبرکرائم بن جاتا ہے جنرلی جو ٹرولنگ ہوتی ہے ایڈونٹ ٹھنک کہ ایف آئیے کے پاس اتنا مسئل اتنی ریسورسز ہیں کہ وہ ہر چھوٹی مطلب ڈیفرن ٹرولنگ وہ کر رہے ہوں گے تمام پولٹیکل پارٹیز کے سائبر سیلز ہیں جو سوشل میڈیا کے سیلز بھی ہیں جو کہ ایک دوسری کی وہ ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر کیا تفسرہ کیا جائے اچھا آپ بتائیے گا جتنی بھی ٹیکنیکس یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے کس طرح سے آوائیڈ کر رہے ہیں جس طرح کس طرح سے آوائیڈ کر رہے ہیں ہم ان کو کس طرح سے آوائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات میں اکثر کہتا ہوں یہ ہے کہ there is no patch for human stupidity یہ ہماری انٹرمیشن سیکیورٹی میں ایک بہت فیمیس قوٹ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک یوزر خود بے وکوفی کرتا ہے خود اپنے پاسورٹس کو شیئر کرتا ہے خود ون ٹائم پن شیئر کر رہا ہوتا ہے خود اپنا پارسنل ڈیٹا شیئر کر رہا ہوتا ہے تو بلیو میں دنیا کا کوئی بھی دیفنس دنیا کی کوئی فائر وال دنیا کا کوئی کی پسار بای کوئی کبھا ترمیشن سیکیورٹی میکنزم جو ہے وہ اس کو پریونٹ نہیں کرسکتا پیشار دنیا کا پیشار ہے جو ہرہے ہیں اس میں ایک تو بلیٹفارم ہے ایسرہ گرام ہے فیس بک ہے آپ کے بانکنگ چینلز ہیں آپ کے ایک وہ یوزر ہے اس میں ایسر کی گلتی کی وجہ سے وہ آئیس ہوتا ہے تو یوزر کو اپنے آہ آنم ان ہر ایک یکی ساتھ سے ان کو ایک ساتھ دیا ہے اور یہ ساتھ 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 ہے کہ وہ ایک ساتھ کہ ان کو کون کون ساتھ میں کرتے ہیں اور کون کونسی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوئی بھی ساتھ کر سکتا ہے کیونکہ یونکہ ایسا ہی انترنت اس کے مطالدے ہمارے ساتھ وی ملے ایسی بھی ملے اس کیومی گا بڑھا رو حافظ آپ وقت کے لئے لئے بسیم دور میں لوگوں کو یہ مشوارہ دیتا ہوں جتنے بھی آنکھیں ڈیوائیسیز ہیں مبائل فونز فور دیکھ میٹر اس میں انکرپشن کا ایک اپشن ہوتا ہے اس اپشن کو ضرور نیبل کریں اور ام ایک لنک بھی اسی دیو پر شیئر کریں گے اسے ہوتا ہے کہ لیکس اگر آپ کا فون کل کوچ ہو رہی ہوتا ہے تو اس میں جنرلی it's very difficult کہ کیونکہ جو پیٹنز بریک جاتے ہیں اور جو اگر ڈسک بیس انکرپشن ہوتی ہے تو it's very difficult for them کہ وہ سنکرپشن کو کسی طریقے سے وہ خریک کر سکے تو obviously جو find my phone اور اس طرح کی utility ہیں یہ بھی کافی ہلپول ہیں with that being said کہ آپ گوگل کو اور ایپل کو فور دیکھ مہتر آپ اپنا ڈیٹا تو دے پیویسی سے پیویسی سے پیوز کریں بات آپ سم سنس آف سیکیورٹی بھی جو ہے جو ہے جو ہے اپٹین کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسیز بھی جس میں خباتین کے موبائل فونز وہ چوری جاتے ہیں اور چوری جانے کے بعد جانلی مبائل مارکٹ میں جاتے ہیں مبائل مارکٹ میں جو دلیٹی دیٹا ہوتا ہے وہ ریکوور کیا جاتا ہے میموری کارڈز بیلو رکھتے ہیں میموری کارڈ سے دیلیٹی دیٹی دیٹ و کیا جاتا ہے پھونس ایٹری门ی میمری سے دیلیٹی دیٹر و ری کور کیا جاتا ہے اور بہت سارے کیسے میں تو ککرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی انہ為poxیک کے endpoint انہوں نے انلمک کرنےTyph یہ Corin fugنگ یا نے انہوں نے لوگوں نے آلیڈی اپنی قوشن بیٹشر بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ مختلف ویب سیٹس دیپیلی اپلوڈ ہو جاتی ہیں میرے پاس ایک مجھے اپنے اپنے بیوی کی پیچھر سے پیچھر سے پیچھتے ہیں مجھے اپنے بھی پیچھتے ہیں ہونکہ اورپنے luckے آپ کینا چاہے دیا۔ ویوی کی کے پیچھر سے پیچھتے ہیں ضرور jγی اللہ عنہ لوگٹ عمریک بہت جونکان ہے سوچنا نیز لیٹ اینٹرنٹ کرنے کے ساتھ آئیں وس Pean کس طرح سے بتا جائے کوئی بھی احساس پروگرام کے رپیزنٹیو بن کے ان سے آپ ویریفائی ضرور کریں جتنے بھی بینکنگ جو ہیں بینکس ہیں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو ان کا یو این نمبر ہے وہ کبھی بھی اس سے کال کر کے آپ کا ڈیٹا نہیں مانگیں گے آپ سے کبھی بھی کوئی بینک کا نمائندہ کال کرتا ہے اور کال کر کے آپ سے کوئی ڈیٹا آپ سے حاصل کرنے کوشش کرتا ہے تو اس کو کوششن کریں کہ بھئی آپ کا تعلق کہاں سے ہے اچھا ٹھیک ہے اگر لیسے آپ سٹریٹ بینکس ہیں تو آپ کونس سٹری بھی کوششن کرتے ہیں وہ لوگ کانٹر کوششن نہیں کرتے لوگ نبیڈیو لگا جاتے ہیں کہ جی مارہ اس نے بلاک کر دیا تو بلوک کرنا ہے تو کیا ہو گیا تو آپ ان کو کانٹر کوشن کریں ہاں جب آپ کانٹر کوشن کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کیکروں کا پیپل کو چش رہاں ہمم سر کرتے ہیں ہیں لگ Ho enfer نے کال کی مجھے اس نے کہا کہ جی میں پی ڈی سیل سیل س plyrook سے بات کر رہا ہوں اور آپ کا جدو لاکھ روپ نام نکلے میں نے کہا سر مجھے بتائیں کہ کون سا فلور سے بات کر رہے ہیں تو کہتا ہے کہ میں چھتے فلور سے بات کر رہا ہوں. لوگمبھی ہے کہ کون سو روو ہے سر. کہتا ہے تیر سو تین یا کوئی سی طرح کا اس نے مجھے بتائیئے. میں نے کہا سر یہ آپ در صرف پانچ فلور ہے. یہاں پہ کوئی چھٹا فلور نہیں. میں خود بھی ڈیسیل ہیڈکارٹر میں کام کرتا ہوں. تو بہرحال اس نے کال ڈسکنیٹ کرتا ہے. اس طرح کے ہمارے ہوتے ہیں. سمیہ ملے گئے پوچھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایپس جیسے ٹک ٹک وغیرہ اور ایپس انسٹا پہ ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو کیا یہ سیکیور ہوتی ہیں کہ نہیں? اب آپ سیکیور کس کو کس پرسپیکٹیف سے کہتے ہیں ایک تو یہ ہے ہے کہ لیسے جو بھی آپ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں ٹک ٹاک ہے تو ٹک ٹاک چائنہ چینیز کمپنی ہے تو آپ کی ازیوم کر لیں کہ اگر چائنہ چینیز گورنمنٹ چاہے تو وہ آپ کا ڈیٹ ایکسس کر سکتی ہے انسٹرگرام اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ازیوم کر لیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہے لیکن اگر آپ کا ایڈورسی گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو موسٹ موسٹی آپ کو جس چیز کو لک آفٹر کرنا ہے وہ آپ کا مبائل فون ہے اور آپ کی ہینڈ ہیڈ ڈیوائیسیز ہیں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں ہوں یہاں پہ جو لوگ سن رہے ہیں ہوئی ہے کہ جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ فونس ایسے گفٹ ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دو ایسے انسٹنسز بھی ہوئے ہیں جس میں مجھے مطلب یہ پروچ کیا گیا کہ ہمارا فون جو ہیک ہوگیا ہے مطلب ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو بھی پکچر ہم کرتے ہیں وہ بلیک میلر کے پاسے لے جاتی ہے تو مطلب it's kind of hard to believe کہ اس طرح کو معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے لیکن بارال ہم نے وہ جو فون انسپٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ جو گوگل کا کاؤن تھا وہ کوئی اور کاؤن تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خاتون تھی میں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو گوگل اکاؤن ہے یہ کی کس کا کاؤن ہے اس نے کہا میرے ایکس تھے ہم لوگ وہ انسپٹ کیا سکس مانس اور چھ مینے کے بعد جو ہے جی واس بریک اپ ہو گیا میں نے کہا کہ جب آپ کو بریک اپ ہو گیا تو یہ اخلاقی تقاضی ہی تھا کہ ہم فون اس کو واپس کر دیتی اس نے سارا کا سارا جو بیک اپ تھا وہ اس نے سنک کیا تھا اور بھون اس کو پاتا چال رہ ہوتا تھا اور اس کے وقتی ہے جو بھی جی وہ اس کو پاتا چال رہ ہوتا تھا اور کوٹی بھی جاتے معلوم کھر وہو ہمارے پاسے کھر جاتے ہیں ہمارے پاس کے بعد کوئی سپورٹ کھر ہوتا تھا ساری جل два نہ کرہے ہیں کیا ہے اس سارس پرولگرام یا کوئی بھی اور اس طرح کا ہوتا ہے کھرہ کے بعد کو بہتے ہیں جیسے اسے کے سورے دے کہ مجھے سے اندارہ کر دے گئے اسے آپ کو پہلے ہی پتا ہے اندارہ کرنے پہلے آخری آخریے آخری آخری دے جو دے سب، کے ساتھ کے ساتھ سکتے ہیں ہمیں دلستان لگا۔ یہ علی بل شیئر بلو جی پوچھ رہے ہیں کہ cybercrime is going to unavailable in pakistan in this facility there is not proper and quick action why اس کی بجائے یہ ہے quick action کی کہ cases بہت زیادہ ہیں اور FIA cybercrime کے پاس جو اس کی designated agency under ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں جنرلی جو کسی آتے ہیں فیک اکاونٹس کی آتے ہیں ہمارا کسی نے فیک اکاونٹ بنا دیا ہے اور اگر ایک سیبرکرائیم ایجنسی اگر law enforcement اپنا ٹائم اس چیز کیوں پر سپنڈ کرے گی کہ لوگوں کے وہ فیک پروفائلز کو ٹریس کرے تو وہ بہت سارے اور میں سمجھنا ہوں پروڈکٹیف کاموں سے سائیڈ لائن ہو سائیڈ ٹریک ہو جائے گی تو یہ پروبل میں ریک آف ویسورسز ہیں اور اگر لوگوں میں ہم بسیقلی اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور دیفرنٹ پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگوں میں آویرنس لائے ہیں بہت سارے سینریوز جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقے سے لوگوں کو سکیم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں آویرنس ہے جب لوگوں میں آویرنس ہے تو سیبرکرائیم سے کا ریشو خود بخود ہو جائے گا جن ملکوں میں جہاں پر سیبرکرائیم کا ریشو ہے وہ نیچے ہو گیا نیچے ہو گیا نیچے ہو گیا کوئی لاسٹ فرز جو آپ کہنا چاہے ہماری آوڈینس سے یا اور لوگ جو ہم آپ کو سن رہے ہیں میں نے میں نے بہت سارے پاتیں کہہ دی ہیں اور میں جان لی ایک لوگوں کو یہ اکثر پیغام دیتا ہوں بہت سارے سروڈنٹس ہیں جو ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اپنے سورڈنٹس ہیں اور جیسے انہار پر تتریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ان میں ان کے قصور نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس وقت بچوں کو وہ کسی اور چیز کی اوپر لگا دیتے ہیں اور جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو 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 بچوں جو بھی انڈسٹری میں ہائرنگز ہو رہی ہیں اس میں جی پی اے کو کہیں بھی کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا لیکن جنرلی اس کلچر کو اس ٹرنڈ کو ہم نے جو ہیں انڈ کرنا ہوگا اور ہمیں سکل بیسٹ مطلب پروگرامز کو ہم نے انٹریڈیوز کرنا ہے جو کہ مارکٹ کے ساتھ ان سنگھ کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ایچی سی کو بھی چاہیے کہ جو بھی ٹیچرز جو بھی لوگ پڑھا رہے ہیں ان کو منڈیٹ کریں اگر آپ بکس بھی دیکھیں تو وہ کون سے بکس ریفر کر رہے ہیں جب میں نے پڑھا تھا میں نے نیٹ فرکنگ کا کورس تھا تو اس میں نائنٹی 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 نائنٹ کی بک تھی اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے سپیس کی اوپر چینج ہو رہی ہے وہ کورس جو ہے پریسٹورک کورس ہمیں پڑھائے جاتے ہیں جو کالٹی آف ایڈوکیشن لو ہے اور جو پیمانہ ہے جس کی اوپر لوگوں کو جج کیا جاتا ہے وہ بھی اس طرح ہے تو اگر آپ کو کوئی کیریئر ایڈوائیز چاہیے یا آپ کسی سمیلر سینریو سے جو ہے نا وہ فیس کریں تو دو لیٹ می نو اور دو کونٹیک تو اگر میں ابیسٹی لارڈ آف ٹائمس ایم بیزی بات جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں جنلی دیکھتا ہوں کہ اس میں سٹوڈنٹس کون سے ہیں اور میں سٹوڈنٹس کو جنلی رسپونٹ کر رہا ہوتا ہوں تو رافی اگر آپ کو کسی نے کونٹیک کرنا ہے تو وہ کہاں پہ کریں میرا افیشل پیج ہے رافی بلوچ افیشل پیج آپ رافی بلوچ لکھیں گے تو ایک ہی ویریفائیڈ پیج ہے اور دوسرا کوئی بھی فیک اکاونٹ منتا ہے تو وہ فوراں نے رمو ہو جاتا ہے اس لیے آپ کوئی کی ملے گا بلوچ لکھیں گے تو اگر آپ لوگوں نے سر سے کونٹیک کرنا ہے تو آپ رافی بلوچ لکھیں گے تو ویریفائیڈ اکاونٹ ہی آپ کو ملے گا فیس بک پہ بھی اور انسٹرگرام پہ بھی ٹھیک ہے آپ نے اسی کو فولو کرنا ہے اس پہ ہی میسج کرنا ادر ویس کوئی اور اکاونٹ ہے تو وہ فیک اکاونٹ ہوگا اور جتنے لوگوں نے بھی ابھی ہمیں دیکھا ہے سونا ہے خود بھی انفرمیشن ہی ہے کانڈلی یہ انفرمیشن دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کی وجہ سے اس مشکل سے نکل آیا اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو تینکیو سو مچ انشاءاللہ دوبارہ کسی نئے ٹوپک کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ